ایک حدیث آپ کے اس خدمت میں میں پیش کروں گا انشاءاللہ سنانت ترمیدی حدیث نمبر 682 682 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان کہ جب رمضان المبارک کی پہری رات ہوتی ہے تو اس حدیث میں آپ گھر کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے انتظام کر رہے ہیں چار خصوصیتیں اس حدیث کے اندر بتائیں جا رہی ہے کہ کیسے ماحول بنا رہے ہیں تاکہ بندہ عبادت کرے تاکہ بندہ اکسوئی کے ساتھ رمضان المبارک کے عبادتوں سے وہ لطف اندوز ہو اپنی روحانی ضرورت کو وہ مکمل کرے اور اس کا پورا دل لگ جائے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی ماحول بنا رہے ہیں اللہ تعالی رمضان المبارک کو کتنا پسند کر رہے ہیں کہ کیسے انتظام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے رمضان المبارک کے لئے آپ اندازہ لگائیے اس اندازہ لگانے کا فائدہ کیا ہوگا رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا جذبہ بڑھ دائے گا آپ کے اندر انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا اذا کھانا اول لیلت من شہر رمضان جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں سفیدت الشیاطی ترمیدی کے الفاظ یہ ہیں سنن نسائی میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جکڑ دیتے ہیں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے سنن نسائی کے اندر ہے کہ مردت شیاطی نیول جن کہ شیطانوں اور جنوں میں جو سرغنہ ہوتے ہیں ان کو بیڈیوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہ باب اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ اس میں سے کھولا نہیں جاتا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہ باب اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کسی کو بند نہیں کیا جاتا پھر حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے اس کے بعد وَنَادَ مُنَادٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پکارنے والا ایک پکار لگاتا ہے رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک پکارنے والے کا بھی انتظام کر رہے ہیں وَنَادَ مُنَادٍ اب یہ فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو فرشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اچھائی کی طرف بلانے والا ہے اچھائی کی طرف بلانے والا ویسے تو بلاتا ہے سننے والے اس فطرت کی آواز کو سنتے رہتے ہیں ان کا دل مائل ہوتے رہتا ہے ان کا دل عبادت کی طرف جانے لگتا ہے لیکن جو آدمی نفسِ لَوَامَا کو اور اسی طریقے سے اس نفس کی اس آواز کو سن نہیں پاتا وہ بڑا محروم ہے وَنَادَ مُنَادٍ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِل اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِر اے شر کے چاہنے والے تھارکجہ رمضان مبارک آیا ہے دیکھا آپ نے کیسے انتظام کر رہے ہیں کیسے فطرت کو یہاں پر اُبھارا جا رہا ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ماحول بنا رہے ہیں انسان کے اندر کس طریقے سے انقلاب برپا کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وَلِلَّهِ عَتَقَعُ مِنَ النَّارُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَتِن اس پر بھی غور کرئے اور ہر رات نا جانے کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لگ دیا جاتا ہے وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَتِن یہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ نہیں ہر رات ایسا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں کسی پہلی رات ہوتا ہے ہر رات ایسا ہوتا ہے اس حدیث پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ سرکش شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جائے گا دہار بات ہے جب شیطان وسوسے ڈالنے والے نزغات ڈالنے والے گمراہ کرنے والے اب شیطان کی حملوں حملوں کو تو آپ جانتے ہیں شیطانوں کے حملوں میں سے ایک ہے تضییم اچھا کر کے بھٹکانا شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے نزغات ہائی لیول کے وسوسے ڈالنا شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو ریگولر چلتے رہتا ہے شیطان کا ایک اور خطرناک حملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب طاقتیں دی ہیں شیطان کو لیکن بھشنا بھی بہت آسان ہے قرآن مجید کو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ ہوئے طریقے کے مطابق تو اتنا ہی کمزور بھی ہے انقبوت بیتل انقبوت مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہے باطل لیکن جو جو حملوں کی کیفیت کا اندازہ لگائی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ شیطان کے پاس ایک اور ایک طاقت ہے حملہ کرنے کی وہ ہے نجوہ یہ نجوہ کیا ہے سورہ مجادلہ کے اندر بتایا انما نجوہ من الشیطان لیحظن الذین آمنوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ نجوہ کیا ہے جب آدمی سوتا ہے تو سوتے وقت خواب کی شکل میں یا وسوسے ڈال کر پروگرامنگ کرتا ہے ایک آدمی جب اٹھتا ہے تو حیوت سے اٹھتا ہے جب آدمی اٹھتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا کہ اٹھنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں بہت نیگٹیو خیالات آتے ہیں اپنے بارے میں یا لاز دن یا گدرہ ہوا دن یا گدرے ہوئے حقے کے جو جو غم والی کیفیتیں ہیں وہ پوری نیم میں سے اٹھتے ہی آتی ہے تو دراصل اس کی وجہ یا تو دعاوں کا احتمام کر کے آپ نہیں سوئے یا اٹھتے ہی آپ دعا کا احتمام نہیں کر رہے اور اٹھتے ہی اپنے آپ کو گہری فکر میں ڈال رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دعاوں میں مجھول ہو دی آپ جیسے اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سونے سے پہلے آپ کہتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری دعا ہے اس میں سے آیت القرصی کا احتمام خاص طور سے آپ کو کرنا چاہیے اسی طرح سور بخرا کی آخری دعا تھے تو جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو شیطان کے حملے الگ الگ ٹائپ کے ہیں تظلیل گمراہ کر دینا اسی طریقے سے شیطان کا اور ایک حملہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں استحواز دماغ پہ پکڑ بنا لینا اسی طرح شیطان کا ایک اور ایک ہوتا ہے مس جاتے جاتے چھو دینا اچانک آدمی جو ہے نیگیٹیو ہو جاتا ہے اچانک اس کا موٹ خراب کر دیتا ہے جب اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو یہ تقوی والے لوگ اچانک ان کو کھلا کھلا نظر آتا ہے شیطان جب مس کرتا ہے تو آدمی کو ہر طرف مایوس ہی مایوس نظر شیطان کا یہ بھی ایک حملہ ہے کہ انسان بات وقت کہتا ہے کہ میں کوئی وے نہیں ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے مایوس ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں تھے بھاگتا ہے اس کو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے کہتا ہے یہ تو بہت سارے راستے ہیں مجھے دہن میں نہیں آ رہے تھے یہ بہت بہت اہم چیز ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں تو غصہ کنٹرول میں آنے لگتا ہے کیونکہ شیطان جب رہتا ہے وہ آپ کو غصہ ہی کیفیت ڈالتا ہے تقبر کی کیفیت ڈالتا ہے شہوتوں کے خیالات ڈالتا ہے تو یہ شیطان ہے اس کو جکڑ دیا جانا بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اندازہ لگائیں کیونکہ ہم کو شیطان کے حملوں کا اندازہ نہیں ہے شیطان کا ایک اور ایک حملہ ہے استفزاز قرآن میں ایت کے الفاظ ہے میں جو الفاظ یہ کہہ رہا ہوں استفزاز استحواز اسی طریقے سے تزین اور اسی طریقے سے نزغات نجوہ وسوسہ یہ وہ جو حملے ہیں اگر آپ کو اندازہ اگر ہوگا کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا خاص طور سے ہدایت کے راہ میں شیطان کتنا بڑا حائل ہوتا ہے اگر ہدایت و دلالت کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک خسم کا خوف پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن مجید اور صحیح احادث کو دیکھنے کا اتمنان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے انتظام کے ساتھ ہمیں چھوڑا ہے امام راضی تفسیر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن سے بچنے کے دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مقابلہ کرتے ہیں یا تو آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ عجیب خسم کا دشمن ہے اگر آپ بھاگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ بھاگتا ہے کیونکہ یجری مجرد دم کیونکہ شیطان تو خون میں سرائط ہونے کی بھی اس کو طاقت ہے کہاں بچ کر جاؤ گے جب تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی قرآن مجید اور صحیح احادث کے رہنمائی نہیں لیں گے ہم بچ نہیں سکتے اب رمضان و مبارک میں شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیڑیوں میں دار رہے ہیں تو کتنی بڑی کتنی بڑی اللہ کی طرف سے مدد ہے اس پر آپندہ لگئی ہے اور یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں تب بھی تو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو یا برائیوں کو بیڑی میں ڈالتے نہیں کہہ رہے ہیں شیطان کو ڈالتے اس کا مطلب برائی کرنے کے اور بھی وجہ انسان کا نفس ہے غلط صحبت ہے برے لوگ ہیں بہت سارے رستے ہیں اور ایک اس حدیث میں گوھر کے سنن نسائی کے جو الفاظ ہیں مر عدت شیاتینی والجنی کہ شیطانوں میں جو سرگنا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جینوں میں جو سرگنا ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں ڈال دیاتا ہے البتہ رمضان مبارک میں چھوٹے چھوٹے شیطان ادھر ادھر خاص طور سے اختلافات دالنے والے شیطان گھومتے رہتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار ساس سو چورتر ٹو ٹھوزن سیون ہنڈرن سیونٹی فور میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیت القدر کی وعدے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی تھی آپ وہ بتانے کے لئے آ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کو حل کرنے کے لئے آپ نے تھوہا سا ٹیم وہاں پر لگایا تو اس وقت پر وہ نشانی بھولا دی گئی لیت القدر کی بہت ہی واضح نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی لیکن وہ بھولا دی گئی اور وہاں پر حدیث میں کیا لفظ ہے شیطان آیا اور آ کر وہ دو صحابی کو اس نے اختلاف میں ڈالا تو یہاں پر محدثین اور اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ شیطان آیا مطلب چھوٹے اختلافات ڈالنے والے شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اب سوال ہمارے لئے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کیسے کمدور ہے اگر ایک آدمی رمضان مبارک میں گناہ کر رہا ہے رمضان مبارک میں بھی اس کی زندگی ویسی تھی جیسے شابان میں تھی شبوال میں ہے اور اسی طریقے سے گزشتہ سال وہ گناہوں میں تھا شرک میں تھا بدعات میں تھا حرام کاموں میں تھا رمضان مبارک میں بھی آتا ہے توبی وہ حرام کام میں ہے چوغل خوری میں ہے غیبت میں ہے اسی طریقے سے مالی برائیوں میں ہے اور نفسانی برائیوں میں ہے اخلاقی برائیوں میں ہے ہٹ کر رہا ہے سادشے کر رہا ہے چوغل خوری کر رہا ہے جاسوسی کر رہا ہے کسی کو تکلیف دے رہا ہے اب رمضان مبارک آ بھی گیا اور یہ آدمی اپنے اندر تبدیلی نہیں لایا اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان سے لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے یہ کوسہ ایمان ہو گیا یہ کوسے لیول کا ایمان ہے روحِ رمضان یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درہا سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے لئے کتنا انتظام کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس انتظام کا بدلہ ہم یہ دے رہے ہیں نافرمانی کریں وہ اللہ کتنا ہم کو چاہتا ہے یہ چاہت ہی کی تو علامت ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو آسانی کے لیے شیطانوں کو بڑے بڑے شیطان اور جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیڑیوں میں ڈال دیا کیا چاہت کی علامت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو بہت چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتے ہیں بندوں کو وہ تو بہانے دے دے کر بندوں کو بچانا چاہتے ہیں دیکھیں رمضان مبارک میں شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے